گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سوپ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں گا تو چیز ہیں جو آپ ایسو پی اسے تو فالو کریں اپنی ایسو پی فالو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتیں کہ یہ آپ کیوں لگی ہے لہٰذا آپ جس جس کا ٹیکس لے رہے پہلے اس کے اوپر آپ کام کریں کہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں ٹیکس پیئر کی پیسے آپ لے رہے ہیں ان لوگوں کے آپ جو ہے وہ خون پسیدی کمائی آپ لے رہے ہیں ان کے لئے آپ نے اس میں جو ہے ریٹرن میں کیا کی ہے آپ کے سامنے کے باتر گھنٹ ہو چکے ہیں بھی تک باہرنر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک بیس سے زیادہ گاڑیا اسلام آباد کے ساتھ ہے پنجاب کے ساتھ ہے اسی طرح چاری سے زیادہ جو ہلکار کے ساتھ ہے ہمارا جو یہ صوبہ ہے اور پشاورس میں یہی حالات ہے جس طرح آج جو ہوا تو کیا کہیں گے اور ابھی فاق سے اس حوالے سے بات کریں گے میں بالکل بات کروں گا تو وہ کیا کس لے گئے تھے تبلیخی لے گئے تھے کس چیز کے لے گئے تھے کیا وہ دیکھیں آپ وہ گاڑے استعمال کرنا ہے اپنے جلسے جلوسوں کے لئے آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں کیا وہ وہاں پر آگ لگنی تھی آپ کی گاڑی آپ کہہ رہے ہیں کیوں پکڑی ہیں آپ حکومت اور سٹیٹ کے خلاف ایک چیز اٹھائیں ہتھیار اٹھائیں اپنا سامان اٹھائیں اور صوبائی محکموں کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں ان کے خلاف آپ کہیں کہ ہم ان کو ڈھال بنا لیں اور ان کے اس کے ذریعے ہم وہاں پر جا کر ہم جو کچھ بھی کرنا چاہے کریں یہ بات غلط ہے اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کس لے پکڑے گئے ہیں چالان کی ہے وہ غلط کام کے لے گئے تھے اور صوبائی حکومت نے ان کو ان گاڑے ادھر تھی انہیں غلط کام کے تو پکڑے گئے ہیں انہیں غلط کام کی ہے ان کو وہ کی ہے آپ مجھے دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے پیشت ان کے اوپر کیا ایکشن ہوا پیٹے کے گھنڈے وہاں پر گئے اور ان کو چھوڑوانے کے جس طرح سے کوشش کی قانون کو ہاتھ میں لیا پھر کہتا ہے مرکز نے کیا ہے کیا مرکز نے آپ کے وزیر کے بیٹے کو بھی اغوا کر کے وہاں پر استعمال کیا تھا لہٰذا ایسی چیزیں نہ کریں جو ملک کو جو صوبے کو � آج آدھا صوبہ آپ کا دہشت گردی کا شکار ہے آج آپ دیکھیں کہ آپ کی اسے خبریں آج پاڑے چنار میں کیا ہو رہا ہے آج جیرے سمیل خان بنو ٹانگ لکی میں کیا ہو رہا ہے کوہاٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ پیشنوں دیکھیں درازندہ میں کیا ہوا پھر بنو میں کیا ہوا پھر لکی میں کیا ہوا پھر کوہاٹ میں کیا ہوا ہر جگہ پولیس ایف سی فوج کے ناجوان شادہ تھے دے رہے ہیں آپ یہاں پر کہتے ہیں ہم نے دھرنا کب دینے ہم نے جلوس کب کرنے ہم نے ناج کہنا کپ کرنا ہے آپ اپنی پولٹک سے رہیں پولٹک صاحب بالکل کریں لیکن اپنے صوبے کے متعلق بھی سوچیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے غلطی کیا جو بھی کیا ہے لیکن ان کے متعلق آپ سوچیں سر یہ بتائیں یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کاوشوں کی وجہ سے ان کو رہائی ملیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں کیا ہیں اور کیا ڈیل ہو چکی ہے بشرا بی کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی کے دوست کہتے ہیں کہ بشرا بی بی خاتون خانے ہیں اور وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان کا آپ ایسی باتیں نہ کریں ہم نہیں کریں گے تو بشرا بی بی کیا خانہ مارکٹ میں شاپنگ کرنے ہیں یہاں پہ یا بڑا مارکٹ میں جائیں گی تو اگر وہ خیبر پتخواہ ہاؤس میں ہے سی ایم ہاؤس میں ہے تو بتا دے کہ ہم پولٹس کر رہے ہیں اس میں کوئی دو مطلب ہے کہ آر کی بات نہیں ہے آئے پریس کانفرنس بھی کریں میڈیا کے ذریعے بات بھی کریں آپ اندر جا کے میڈیا کو بند کہیں کہ آپ میڈیا اندر نہیں آسکتی اور میں پریس کانفرنس میڈیا اپنا ساری میٹنگز بھی کروں گا آج وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں آج ایک الیکشن بھی ہو رہا ہے پنشن دینے کی پیسے نہیں ہیں اور آپ ایاشے کر رہے ہیں اپنے الیکشن کے لئے تین تین کروڑ روپے کے چیک پنجاب میں بھی دے رہے ہیں فکیلوں کو باقی صوبوں میں بھی دے رہے ہیں آپ اپنا خود کہہ رہے ہیں مارکٹ پیسے نہیں ہیں اور اپنی پیسے جو ایاشوں کے لئے اپنے الیکشن کے لئے خرچ کر رہے ہیں اگر مشرہ بی بی دی پولٹس کرنے ہیں مدان میں ہاں سی ایم صاحب کا رول ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو شک کی بنیاد پر کیونکہ جس طرح سے وہ خودساختہ رپوشی انہوں نے اسلام آباد میں اختیار کی اس پہ کافی لوگوں کا ان پہ شک ہے تو لہٰذا شاید انہوں نے وہ کردار اس شک کے ذریعے ادا کیا ہو کہ مشرہ بی بی آ کر پارٹی سنبھال لے اور کیا کہہ سکتے ہیں پھر شاور میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو حیات آباد انڈسٹریل ایریا کے یہ مناظر ہے حیات آباد میں آگتا حل نہیں بجائی جا سکی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ باسے کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے